چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو میں ہوں تیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی اپیسوڈ نمبر بہتر تحریک خلافت جب شروع ہوئی تو ہندو مسلم اتحاد پروج پر تھا اس تحریک میں ہندو مسلم دونوں نے مل کر کام کیا اگرچہ بعد میں اس تحریک کی وجہ سے اتحاد ختم ہو گیا مگر اس تحریک کے نمائع اثرات ظاہر ہوئے دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون پر ضرور دیت کریں شکریہ اس تحریک کے دوران اکثر علماء نے فتوہ دیا کہ سرکاری ملازمتوں سے استیفہ دے دیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں میں بیروزگاری عام ہو گئی اور اس وجہ سے مسلمانوں کو معاشی پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا جو کہ تحریک کو ناکام بنانے کی ایک بڑی وجہ تھی تحریک ادم داموں کے دوران سرکاری سکولوں کا بائیکارٹ کیا گیا جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم پر اثر پڑا بچوں نے تعلیمی اداروں میں جانا بند کر دیا جس کا نقصان بھی مسلمانوں کو بھی اٹھانا پڑا تحریک خلافت کے دوران تحریک حجرت بھی شروع ہوئی جس سے ہزاروں مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کر افغانستان کی راہ لیتا جس سے مسلمانوں کو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا اس تحریک کے ذریعے وہ خلافت عثمانیہ کی بقا چاہتے تھے لیکن گاندی نے ادم تعاون کی تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جس سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی اور اس وجہ سے ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہوا تحریک ترک موالات کے بعد ہندوستان میں فسادات کافی حد تک بڑھ گئے اور ہندووں نے اس کے خاتمے کے بعد کافی تحریکیں شروع کی جن میں شدی اور سنگٹن تحریک شروع ہوئی جس کی وجہ سے ہندو مسلم الگ ہو گئے تحریک خلافت نے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کو بیدار کیا اس تحریک کے دوران لوگوں نے سیاسی اجتماع میں شرکت کی اور مظاہرے کیے اور مختلف شہروں کے دورے بھی کیے جس سے سب لوگوں کے اندر سیاسی شعور کی آگاہی ہوئی اس تحریک کے بعد ہی مسلمانوں نے سیاست کو اپنا نسب الین بنایا جو کہ پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے تھا اس تحریک کا مقصد ہی اسلامی یگانگت تھا تحریک خلافت نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان آباد ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اس تحریک کے دوران مسلمانوں نے کافی قربانیاں دیں جان اور مال غرض کسی بھی چیز سے اجتناب نہ کیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک اس تحریک کے دوران مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی اس جامعہ نے مسلمانوں کی تعلیمی میدان میں مدد کی اور تعلیمی بہران پر قابو پانے اور اسے ختم کرنے میں کچھ حد تک کامیاب رہا تحریک خلافت کی وجہ سے نہ صرف طلبہ سیاست کے میدان میں آئے بلکہ علماء بھی میدان عمل میں آئے پہلے علماء مساجد کی حد تک تھے لیکن اس تحریک کے دوران وہ میدان عمل میں نکلے اور مسلمان قائدین سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس عمل کی اکاسی یہ شیر بخوبی کرتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تحریک خلافت سے قبل برے صغیر کے مسلمانوں کا انداز فکر زیادہ تر بین الاقوامی تھا لیکن اس تحریک کے بعد مسلمانوں نے برے صغیر کے اندرونی حالات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا موسیقی 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 موسیقی